موسیقی موسیقی یوپی کے ہمیرپور زلے میں پندر دن پہلے گھر سے لاپتہ ہو لڑکی کا جنگل میں چھت وچھت شو ملا ہے جس کی سوشنا پاتے اسثانے پولیس گھٹنا اسثنال پر پہنچی اور شو کو کبزے ملے کر پوش ماتم کے لیے بھیجا ساتھی پوری ماملے کی گہنطہ سے جانچ پڑتال شروع کر دی ہے موسیقی 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 ہم لوگ لئے بہت اچھا کیا ہے ایک ہونا چاہیے لیڈیز کے لئے جو سرکار ہمارے لئے اتنا سوچ رہی ہے میرے میاں کا نام سہزاد ہے اور میں جو ہوں گودھارے کی رسم میں آئی ہوں اور سرکار نے یہ اوزن کیا ہے اور یہ سامان ملا میں کھانے کا خوستار ہے یہ کھانے کا آرن کی ہے فلے سبجیاں ہری جو بچوں کے لئے سہت مند ہے جو بیاپک جند سمودائے جس سے لابہنمیت ہو تو اس نجریے سے اس کانسپٹ کو لے کر اس کو بکسک کرنے کی کوشش کی گئی اس کی چھت کی مرمت اس کے بلنگ کا رکھ رکھاؤ بہتر کرنے کے لئے جے کے سیمنٹس ایکٹری جو یہاں پر ہمارے جندپد میں سنچالک ہے اس کے سی ایس آر فنڈ کا استعمال کیا گیا اور اس میں نگر نگم کا سہیوگ لے کر انہیں سرکاری بیبھاگوں کا سہیوگ لے کر اس بھون کو شبہ بستیت اور خوبصورت آکار آج دیا گیا اور آج اس پریسر کا لوکارپن ہم نے منگلائیوکت علیگر شریف نوڈی پرنوہ صاحب کے کرکملوں سے کر آیا گازیاباد کے ویجین اگر علاقے میں تھنوہ کول بناری والی فیکٹری میں جبرجست آگ لگئی بتا دے کہ آگ اتنی بھینکر تھی کہ گاؤتم بودھ نگر سے بھی دمکل گاڑی منگوانی پڑی بتا دے کافی دیر تک آگ دھدھکتی رہی اس کے بعد دمکل کرمیوں نے فیکٹری کے چاروں طرف سے پانی کی بوچار کر کڑی مشکت سے آگ پر کابو پایا بتا دے اس حاصے میں کسی کرمچاری کو کسی طرح کی چھتی نہیں ہوئی ہے آج تیرہ وچ کے تیتیس منٹ پہ ہمارا چارلی سے سوچنا دی گئی تھی کہ ایک تھرمکول کی فیکٹری میں آگ لگی ہے ساؤت سائیڈ ہے جی ٹی روڈ انڈسٹیل ایریا پڑتا ہے تتکال ہماری پانچ گاڑیاں فائر سٹیشن کوتوالی سے دو گاڑیاں فائر سٹیشن رشالی سے ایک اتنبودھ نگر سے ایک لونی سے اور ایک سائیوات فائر سٹیشن سے گھٹنا ستل کے لئے روانیں کی گئی یہاں پہ آگے جب دیکھا گیا تو آگ کافی بڑی تھی اور ہماری فائر سٹیشن کے کرمچاریوں چاروں طرف سے آگ کو گھرتے ہوئے پورنٹ سے بجھا دیا ہے کوئی جنہانی نہیں ہے اور کافی مہنس سے آگ کو پورنٹا بجھایا ہے رائے بریلی میں رہ سمی موتوں کا سسلات ہم نے کا نام نہیں لے رہا ہے آج پھر اچانک ہوئی ایک موت کے بعد مرتکوں کی سنکھیا آٹھ ہو گئی ہے اسی کو لے کر سماجبادی پارٹی کے ودائق سماجبادی پارٹی سے ملاقات کی اور آکاسمک ہونے والی موتوں کو لے کر اچھے ستیرے جانچ کی مانگ کی ہے میرا مانگ بہت دکھی ہے اور آہد بھی ہے میں پیڑی پروار رہا ہوں میں پروار رہا ہوں سردہ جلی آتھر کرتا ہوں اور اس وقت سے بخ سہنے کی چکتی بلانگ کر پردان کرے آج پردان سبھا ست کے دوران مانے اکنکو مہتری اور نیو جیس پاٹھے جیسے ملاقات ان کو ساری گھٹنا کا جانکاری بھی ان کو اوقات کر آیا ناگا لینڈ ویدھان سبھا چناؤ سے پہلے پردان منتری نریندر موڈی نے چناؤوی ریلی کو سمبودھت کیا پیم موڈی نے کہا کہ ناگا لینڈ کو پہلی مہلا راجل سبھا ساتھ ست دینے کا احسر بھی ڈیا کو ملا ہے تو وہیں انہوں نے سمبودھن میں کانگریس پر بھی جمکر نشانہ ساتھ آئے پیم نے کہا کہ دلی میں کانگریس نیتاؤں نے کبھی ناگا لینڈ کیوں نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی راجل ستھرتا اور سمریدھی کو مہتو دیا کانگریس ہمیشہ دلی سے ریموٹ کنٹرول پر ناگا لینڈ سرکار چلاتی تھی دلی سے دیماپور تک کانگریس نے پریوار واد کی راجلیتی کی ہے ناگا لینڈ میں دیماپور ائرپورٹ سے نورت اس کے ایٹ روٹس پر اڑان یوجنا کے تحت فلائٹ شروع کی گئی ہے سو سال بار ناگا لینڈ کو اپنا دوسرا ریلوے سٹیشن ملا ہے راددانی کوہیما کو ریلوے سے جوڑنے کے لیے بھی تیج گتی سے کام چل رہا ہے جب کوہیما تک ٹرین پہنچ جائے گی تو ease of living اور ease of doing business دونوں بہتر ہوگا ساتھیوں بھاجپاس سرکار ناگا لینڈ کی یواؤں کو ٹوریزم سے ٹیکنالوجی تک اور سپورٹ سے لے کر سٹارٹ اپ تک قدم قدم پر ساتھ دے رہی ہے کوہیما میں سوپویر ٹیکنالوجی پارک اپنے آپ میں ایک بہت بڑا انیشیٹیو ہے پردان منتری نارند موڈی نے اکریشی اور سہکارتہ پر بجٹ پرستاؤں کے بعد بی بی نار کو سببودھت کیا اس دوران پی ایم موڈی نے کہا کہ نیچی نوچار اور نیویش اس چھت سے دور بنائے ہوئے ہیں ساتھی پی ایم نے کہا کہ اوپن منچ کے جریعے ڈیجیٹل لیندین ہو رہا ہے یو اپنے نوچار کے جریعے سوچنا کس سے تو بن سکتے ہیں آج بھارت کے کئی سیکٹرز تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں ہمارے ارجاوان یوہ بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں لیکن ایگری کلچر میں ان کی بھاگیداری کم ہے جبکہ وہ بھی اس کے مہتوہ اور اس میں آگے بڑھنے کی سمبھاوناوں کے بارے میں جانتے ہیں پرائیویٹ انویشن اور انویشمنٹ اس سیکٹر سے دوری بنائے ہوئے ہیں اس کھالی جگہ کو بھرنے کے لیے اس سال کے بجیٹ میں کہی طرح کے اعلان کیے گئے ہیں ادھان کے لیے ایگری کلچر سیکٹر میں اوپن سورس بیج پریٹ فرم کو بڑھاوا ہم نے ڈیجیٹرل پبلک انفرارٹسکچر کو اوپن سورس پریٹ فرم کی طرح سامنے رکھا ہے سماجبادی پارٹی نے ورش دوہجا چوبیس کے لکھ سبھا چوراؤں کے مدی نجر جاتے جنگرنا پر فوکس بڑھایا ہے وہیں اس مدی کے جریے سپا پچھڑی جاتیوں کی گول بندی میں جھٹ گئی ہے ویدان سبھا میں بھی گرو بھار کو جاتے جنگرنا کرانے کی مانگ کو لے کر سپا نے پہلے ہنگامہ اور پھر نارے باجی کی اکھلیش نے راجپال کے ابھی بہاشر میں اس مدی کو اٹھا کر اپنی منشاہ صاف کر دیے شور ہنگامہ پردرشن کے ساتھ شروع ہوتا ویدان سبھا کا چوتھا دن تو جیسے سماجبادی پارٹی کے مخیہ نے اپنے نام کر لیا یوپی ویدان سبھا میں ویپکش نے کئی مددوں پر یوگی سرکار کو گھیرا لیکن جاتیگر جنگرنا کا ماملہ ویپکش نے جور شور سے اٹھایا اکھلیش نے اپنی بات کی شروعات شائری سے بھلے ہی کی لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے اس منتر کو بھی یاد دلائیا جو بی جے پی اپنے ہر منچ سے دیتی ہے وہ ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اس بات کو سپا ادھیکش نے صدن میں بخوبی بھنایا اور سرکار سے سوال کر ڈالا کہ بینہ جاتیگر جنگرنا کیے سب کا ساتھ سب کا وکاس کیسے ہوگا جاتیگر جنگرنا چاہتے ہیں اور بینہ جاتیگر جنگرنا کے یہ نارا آپ کا دھورہ ہے سب کا ساتھ کیسے ہوگا جب ہمیں اور آپ کو نہیں پتا کی ہم کتنے ہیں آبادی میں سب کا وکاس کیسے کرو گے آپ سب کا وشواس کیسے جیتو گے آپ اور جب تک سب کا پریاس نہیں ہوگا یہ پردیش ساگے نہیں بڑھے گا میں جاتی جنگرنا پر ویسے تو ویسے تو آج کل وہ نیتا ہم لوگوں سے دور ہو گئے ہیں سماجوادی پارٹی کے ادھاکش اگلیش یاداو نے ویل میں بیٹھے سب ہی سدسیوں سے بھی جاتی جنگرنا پر اپنی حامی بھروانے کی کوشش کی گٹ بندن کے ساتھی رہے سباسپا کے ادھاکش عوم پرکاش راجبھر نے جنگرنا پر چھٹکی لیتے ہوئے سوال پوچھ ڈالا پہلے تو اپی راجبھر سے ان کی پارٹی پوچھی پھر سمرتن کی بات کہہ ڈالی کس پارٹی کے نیتا ہے آپ پارٹی کے نام تو پڑڑو میں آپ جاتی جڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں نہیں جاتی جڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں جاتی بات جڑنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے ادھر سے بھگا دیا ہم کو اپنے ساتھ سے نہیں چلیے وہ بات ہماری آپ کی ہو جائے گی بات کی بات لیکن یہ بتائیے کیا آپ جاتی جڑنا چاہتے ہیں سو پرشن چاہتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں اخلیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سائیوگی پارٹی اپنا دل سے بھی بات بات میں جنگرنا پر من کی بات کہنے کے لیے بول دیا میں جانتا ہوں وہ سمرتھن کر رہے ہیں دل سے وہ ساتھ ہو سکتے ہیں لیکن دل سے ہم لوگ کے ساتھ ہی ہیں دل پہ کیا گجر رہی ہے وہ پہتر سمجھتے ہیں اور کیونکہ ہم دونوں انجینئر ہیں تو انجینئر انجینئر بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں مجھے لگتا ہے اپنا دل بھی یہی چاہتا ہے بہرحال اتر پردیش ویدھان سبوں میں بجٹ پر چرچہ کے دوران پروشن اتر کال میں ہنگامہ مچ گیا جاتی کر جنگرنا کی مانگ کو لے کر سماج وادی پارٹی کے نیتا شیرپال یادو کی آگوائی میں دھرنے پر بیٹھ گئے تھے وہیں سپا ویدھایت سنگرام سنگھ نے بیہار کا ادھاران دیتے ہوئے یوپی میں جاتی کر جنگرنا کے بارے میں سوال پوچھا تھا تو اس پر یوگی سرکار میں منطری سورپرطاپ شاہی نے کہا کہ جس پردیش میں آراجکتہ اور چارہ کھانے کا کام ہوتا ہے تو یوپی کو اب ریورس نہیں جانا ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا جاتی کر جنگرنا کا مدہ کیا صرف مدہ بن کر رہ جائے گا کیا یوپی کے اپ مکھی منطری جاتی کر جنگرنا سے یوٹن لینے کا خامیازہ یوگی سرکار کو اٹھانا پڑے گا سوال یہ بھی ہے کہ جاتی کر جنگرنا سے سرکار بھاگ کیوں رہی ہے اور سوال یہ بھی ہے کہ وپکش کے جاتی والے داؤں پر کیا بی جے پی کے سہیوگی پارٹی کا اخلیش کو ملے گا سمرتھن بابا رامدیو آج لکھنو حجرت گنج میٹرو اسٹیشن پہنچے جہاں حجرت گنج میٹرو اسٹیشن سے باپو بھون تک میٹرو سے بابا رامدیو نے سفر کیا دراصل بابا رامدیو کو لکھنو میٹرو کے نردیشک نے آمندرت کیا تھا جس کے بعد آج بابا رامدیو نے لکھنو میٹرو کا سفر کیا اس دوران انہوں نے کہا کہ پہلی بار میٹرو میں سفر کیا ہے پہلی بار بھیٹھے ہیں ہمارے لکھنو میٹرو کے امڈیشن شوشل کمار جی انہوں نے مجھ سے کہا کہ سوامجی آپ لکھنو آئے ہیں تو دیش کی سب سے تیز سپیڈ سے بننے والا جو یہاں کا جو میٹرو کا سٹیشن اور میٹرو کی پوری لائن یہاں پر بنی ہے اس کا انہوں نے کرتیمان بنایا اور انڈرگراؤنڈ ویدیشوں میں تو ہم چلے تھے لیکن یوروپ کے بعد ہندوستان کی میٹرو میں ہم پہلی بار بھیٹھے اترپدیش کی رازہانی لکھنو میں نگر نگم کے ڈمپنگ یار میں بھی شڑاگ لگ گئی اس میں کئی گاڑیاں جل کر خاک ہوئے آرنان فانان کی گھٹنا میں جانکاری پولیس اور فائر بریگیٹ کو دی گئی سوشنا ملتے ہی موقع پر پہنچے فائر بریگیٹ آگ بجھانا شروع کیا ساتھی نگر نگم کے بولڈوجر سے کبار گاڑیوں کو ہٹانے کا کام شروع کیا گیا تاگی آگ پر کابو پایا جا سکے وہیں خود نگر آئیوکت اپنی پوری ٹیم کے ساتھ موجود رہے آگ کیسے لگی اس کا وجہ صاف نہیں ہو پائے گے یہ ہمارا سکرائپ یاد ہے یہاں پہ جتنی بھی گاڑیاں سکرائپ کیا وہ یہاں رکھی ہوئی ہے اس میں آگ لگی ہے ابھی ہم اس میں جانچ کا وشے کی کیسے آگ لگی ہے لیکن ابھی ہمارے سارے فائر بیڈ آگے ہیں اور جلدی ہم لوگ اس پہ کابو پا لیں گے گاڑیوں کو بھی ہم لوگ آئیسولیٹ کر رہے ہیں یہ نقصان ایک طرح سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ سکرائپ یاد ساری ایکسیڈنٹل گاڑیاں ہیں جو یہاں پہ رکھی آتی ہیں اس سنس میں ابھی وہ نہیں ہیں لیکن جو ہماری لائپ گاڑیاں وہ دوسرے شیڈ میں ہوتی ہیں جو مدد ابھی چلتی ہیں جو گاڑیاں یہ ساری ایکسیڈنٹل گاڑیاں آپ نے دیکھا بھی ہوگا جلدی ہم لوگ اس میں کابو پا لیں گاڑی گاڑی میں آگ لگنے کاران پتا چلا بھی ابھی نہیں پتا ہے لیکن ہم لوگ اس کو جان جرور کریں گے ڈیٹیل میں کیوں ہوا ہے اور کار بھائی بھی ہوگا اور ایا نکای چناؤں میں ویشور کو ادھیکانچ سیٹوں پر بھاگیداری نہ دی گئی تو سماج راستر پر آندولن کرنے کو مجبور ہوگا یہ بات فتح پون میں 18 مارس سے ہونے والے دو دیوسی ویش سماج کے راستر سمیلن کے لیے جن سنگ پر کرنے آئے اور ایا سے اس دوران راستر ادھیکش ڈاکٹر سومنت گوبتہ نے کہا کہ ویشورگ کے ایک طرفہ سمرتھن کے بل پر ہی بھاچپا آج پردیش کی ستہ میں کابیج ہے فتح پور میں 18 و 19 مارس کو ہونے والے راستر ایوام پرانتی کارکرتہ سمیلن ایوام امیدندن سمارو کے دو دیوسی کارکرم میں جن سمپر کے لیے اکھیل بھارتی ویش اکدہ ایکتہ پریشت کے راستر ادھیکش ڈاکٹر سومنت گوبتہ اور ایہ پہنچے پریشت کے پردیش اپادھیکش بریجیند گوبتہ کے آواز پر انہوں نے کہا کہ پورے پردیش میں ویشورگ بھاہو آیاتا سنکھیا میں ہے اس کے باوجود بھی ویشورگ کو راجنیتی میں سنکھیا بل کے مطابق بھاگے داری نہیں ملی ہے کہا کہ آج ویشورگ کے سمرتھن کے بل پر پردیش میں بھاچپا کی سرکار ستہ میں ہے سکتہ پرشت کا دو درسیہ راستی ایلویشن 18 و 19 مارچ کو فتح پر میں آہود کیا گیا ہے اس سمیلن میں بھارت سرکار کے تتہ پردیش سرکار کے منتریگاں تتہ بیدھائی بھاگ لے رہے ہیں اس سمیلن کے مادن سے جہاں سنکھن کو مجبور سدر اور پرحابی کرنے پر بیچار ہوگا تتہ یہ بھی مانگ ہے کہ آگامی نکائے کے ہونے والے چناؤ میں بیہ سمات کی حصے داری اور بھاگے داری پرحابی سنکھیا میں ہو جس سے اس کا عدکار اس کو پراثت ہو سکے کیونکہ بہتائیت میں سہری چھتروں میں ہی بیہ سمات خبر آئی بریلی سہالک سے گھر واپس لوٹ رہے دو یوکوں کیوں بائیک نے جوڑا ٹکر مارنی ٹکر میں ایک یوک کی موکے بردہ دن موت ہو گئی پورا ماملہ سرینی کوتوالی چھت کے انترگت پروت کھیڑا گاؤں کی سمیب کا ہے وہیں مرتق بریجند پتر سوارگ رام موہن موریا پروت کھیڑا گاؤں کا رہنے والا تھا وہیں اس گھٹنا میں بائیک چالک بھی ہو گھائیل 112 کی پولیس مدد سے آنان فان میں سامودائک سوات گنج پہنچ گیا جہاں پر گھائیل کا اپچار چل رہا ہے وہیں پریشنوں کی سوشنا پر پہنچی سرینی پولیس نے منطق کشاو کو کبزے ملے کر پوسٹ ماتم کے لئے بھی دیا اور آگے کی کاریوائی میں جھوٹ گئی ہے بھاگ گاڑی کو پھون کیا اس کے بعد گئی اسے لات کے لئے کر آئے شرابی بیٹے دوارہ اپنے پتا کے ساتھ کی گئی دل دہلا دینی والی باردار سامنے آئی ہے جہا سمپتی کے لالش میں ہیوان بنے 35 ورش شرابی بیٹے نے اپنے ہی پتا کا بیرہمی سے قتل کرتے ہوئے اس کی لاش کو بورے بیرہمی کے ساتھ بند کر چھپا دیا شراب کے نشے میں دو شرابی بیٹے دوارہ پتا کا قتل کیے جانے کی سوشنا ملتے بڑی تعداد میں پولیس موقع پر پہنچ گئی جس کے بعد گھٹنا اس حل پر پہنچ پولیس نے بورے کے اندر قتل کر چھپائی گئی لاش پتا کی لاش کو برامت کرتے ہوئے بمشکل بند بوری سے باہ نکال جس کے بعد لاش کو پولیس باردات کو انجام دے کر فرار ہوئے خبر بریلی سے جہاں آوارہ جانور فصلوں کے ساتھ ساتھ اب انسانوں کے جان کے دشمن بنتے جا رہے ہیں آوارہ جانور سے ٹکرا کر بائیک سوار بجور گمبی روپ سے گھائل ہو گیا جہاں بجور کو گمبی حالت میں زلا سپتال میں بھٹی کر آ گیا ماملہ بھدوکھر تھانت شیطر کے انترگت بھوئے ماؤ گاؤں کے پاس کا ہے اب یہ کے لئے اتفردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش جنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ ٹ